تو پتا چلا حرد امیر معاویہ مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں انہیں گالیاں نہیں نکلواتے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں ہاں جہاں تک بات ہے کہ دونوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی تو جنگ کا مقصد کوئی دنیا داری نہیں تھا جنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ قاتلین عثمان کا حساب کرنا حرد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ آپ کے لشکر کے اندر جو ہے حرد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قاتل موجود ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جو بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے تو حق علی کے ہی ساتھ ہے ہم حرد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکم مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی مولا علی اور حرد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کو کوئی گناہگار نہیں کہہ سکتا بلکہ آپ کی خطا اجتہادی خطا تھی اور اجتہادی خطا کرنا گناہ یا عیب نہیں ہوتا یہ تو اللہ کے انبیاء کی بھی شان ہوا کرتی ہے یہ آپ نے بچپن سے سنا ہے نا بابی اکثر کہہ دیتے ہیں غلطی تھے بابی آدم کو بھی ہو گئے اسی احسان کارلی یہ تکی کہہ لے غلط جملہ ہے یہ بابی آدم کی غلطی اور آپ کی غلطی میں زمین اسوان کا فرق ہے بابی آدم کی غلطی غلطی نہیں گناہ نہیں خطا اجتہادی ہے خطا اجتہادی پہ اس بندے کو اللہ ثواب دیتا ہے اور آپ کی غلطی گناہ ہے گناہ پہ اللہ گناہ دیتا ہے ثواب نہیں دیتا تو یہ جملہ بھی نہ بولا کریں کہ بابی آدم کو بھی غلطی ہو گئی تو بات کرنے کے مقصدی ہے حرط امیر معاویہ نے جو اجتہاد کیا اس اجتہاد میں آپ نے خطا کی لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر ٹھیک کر لے اللہ دو ثواب دیتا ہے اگر ٹھیک نہ کر سکے خطا کر لے اللہ اسے پھر بھی گناہ نہیں دیتا اللہ اسے پھر بھی ایک نیکی اطا کرتا ہے تو اسے پھر بھی ایک ثواب ملتا ہے تو پتا چلا حرط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حرط مولا علی رضی اللہ عنہ کے کوئی دشمن نہیں تھے یہاں تاکہ حرط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں آپ کے سامنے ایک بندے نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کی آپ کی شان بیان کی تو آپ نے یہ نہیں کہا چالو نکل دا ہو میں تھے ممبر تے گارہ کڑوانا تو ایتھے آکے شانہ بیان کرنا ہے اگر کرتے ہوتے تو اسی طرح کہتے نا ایک بندے کی اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو کوئی تعریف بیان کرے تو آپ تو اسے حضم نہیں کر سکیں گے یہ تعریف کیوں کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ کے سامنے مولا علی کی شان بیان ہوئی آپ نے بندے کو نکال کے ایک ہزار درم انام کے طور پر دیا کہ مولا امیر معاویہ اپنے دربار میں بیٹھے اعلان کر رہے ہیں جس نے مجھ سے انام لینا ہے میں دربار میں کھڑے ہو کے علی کی شان بیان کرو میں انام دے دوں گا تو یہ ان کا پیار ہے آپس میں اور پھر یہ پیار تو قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں آپس میں شیر و شکر ہیں آپس میں وہ نفرت نہیں کرتے